لوگ اقبال کو دوگلہ سمجھ دے رہے آج ان کے سامنے یا رسول اللہ پڑھو اقبال خود جو ہے اس بات کا قائل تھا مسلمہ آن فقیرے کج گلاہے رمیدہ سینہ او سوزیاہے دلشنالت چرانالت ندامت نگاہے یا رسول اللہ نگاہے کبھی آوارہ و بے خانمائش کبھی شاہ شہان و شہرمائش کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش کبھی اریان و بیتے گو سنائش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سوزو سرور و انجمنش کبھی سرمایہے محراب و ممبر کبھی مولا علی خیبر شکر نش ہونا یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمنے دار میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو اور بز میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو حیم افلاق کا استعدا اسی نام سے ہے اور نبضِ ہستی تفشہ مادا اسی نام سے ہے دشت میں کوسار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آگوش میں توفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیعبان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے اکبال کہنا ہوئے تو نے پوچھیا امامت کی حقیقت مجھ سے حق تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کرے اے وہی تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخِ دوست زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے دیکھے ساسِ زیان تیرا لہو کرنا دے فقر کی سام چڑھا کے تجھے تلوار کرے فتنہِ ملتِ بیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو صلاتی کا پرستان کرے خیالِ رائے عدم سے اکبال تیرے در پہ ہوا ہے حاضر اکبال کہنا ہے یا رسول اللہ دنیا تو جان لگا اور بغل میں زادے سفر نہیں ہے حضور کوئی نیکی کوئی نہیں سلح میری نات کا عطا کر حضور جڑی یہ ناتا پڑھیانو سلح دیو میری آخرت دی منزلہ سامر میں غارِ ارادِ تھلے اتر کی بھی شیر پڑھے میں غارِ ارادِ تھلے اتر ہے ایرانی بہو سارے آئے ہو حسن میں ایرانیانو کیا ہوئے تُسی اکبال نو جان دیو نچن لگ پہ میں جو تو شیر پڑھے نا مریم یک نسبتِ عیسیٰ عزیز عصے نسبت حضرتِ زہرہ عزیز نورِ چشمِ رحمتِ لِلآلَمین آئمامِ اولین و آخرین بانوِ تاجدارِ حلطا مرتضا مشکل کشا شیرِ خدا مادرِ آن مرکزِ پرکارِ عش اور مادرِ آن کاروانِ سالارش ایرانی نچن لگ پہ حسیٰ دی اکبال نو ہر جگہ یاد ہے حسیٰ دی ایک مجذوب سی نیٹے شیر او لا الہ تک پہنچیا تے بعد دی اللہ دا منکر ہو گیا علامہ اکبال کل اندر الہورینو بڑا دکھ سی یار او لا الہ تک تک پہنچیا اللہ تک کیوں نہ پہنچیا اکبال کہندہ او بلا درمان و تا اللہ نرفت از مقامِ عبدہو بے گانہ رفت کہندہ میں نو بڑا افسوسِ اللہ تک تے پہنچیا اللہ تک نہ پہنچیا کاش بودے در زمانِ احمدِ تارسید بر سرورِ سرمدے اکبال کہندہ ہائے ہوئے افسوس او مجدد الفسانی دے زمانے چوندہ تے مجدد صاحب نے او دا حد پکڑ کے اللہ تک پہنچا دے نا سی اے اکبال دا موقف اس وقت تک سی جدو تک اکبال مجدد صاحب دی قبر تے حاضر نہیں ہویا جدو حاضر ہویا پھر سنو کی کہندہ اکبال حاضر ہوا میں شیفِ مجدد کی لحد پر وہ خاک کے زیرِ فلق ہے مطلعِ انوار اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار گردن نہ جھگی جس کی جہنگیر کے آگے جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگیبا اللہ نے بھروت کیا جس کو خبر دار میں کہا اکبال تے شرکو ریسی کرنے لگا میں نے تو اللہ دی انوار تجلیات نظر آئے میں کہا کوئی مجدد صاحب شاید دیتی ہے کہ کوئی نہیں سنو جی اکبال اے اکبال جیتے سامنے میں حاضر ہویا اکبال کہتا جلا میں نے کی کچھ ملے آ پہلے تھا میرا موقف سی کہ مجذوب فرنگی کو میں دلائل توحید کے نہیں سمجھا سکتا تھا لیکن جب مجدد صاحب کی قبر سے میں باہر آیا تو اکبال کہنا چھڑو یارگالی ہو رہے میں نے مجدد صاحب توحید دے اسرار و رموز دتے اگر ہوتا وہ مجذوب فرنگی اس زمانے میں تو اکبال اس کو سمجھاتا مقامِ کبریال کیا اکبال کہنا میں نے مجدد صاحب نے توحید دے اسرار و رموز اتنے دیتے کہ مجدد صاحب تو وہ وڈے نہ جو ہوندہ مجذوب فرنگی تا اکبال انہوں سمجھا دینا سی لا الہ الا اللہ محمد رضی اللہ بہتر ہے کہ ان شیروں کو سکھا دیں رمعہو باقی نہ رہے شیر کی شیری کا فسانہ کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضا مند اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ یہ علم یہ حکمت یہ تدبر یہ حکومت پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مصابات فریاد زی افرنگ دلہ ویزی افرنگ فریاد زی شیری نیو پرویزی افرنگ عالم ہمامی رانہ از چنگیزی افرنگ میمار حرم باز بط آمیر جہان خیز از خواب گران خیز کہ انجی شرعہ یورپ بے نزائے کیلو کال بررہ اکبال کہندہ تیغبار عزت دین اسطبس مقصد حفظ آئین اسطبس اکبال کہندہ امام علی مقام جو تلوار لے کے کہے سر وہ اقتدار وست لے کے کہے دین دی عزت وست لے کے کہے سر ہماری قومیت ہے مسلمان ہونا ہاں جی اگر وطنی یہی تو جگڑا چلا آج اسی پر تو اکبال اپنے آپ سے باہر ہو گیا کہ مولی حسین احمد مدنی دیوبندی نے جب کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہیں اور چونکہ ہندوستان وطن ایک ہے تو لہٰذا یہاں رہنے والی قوم بھی ایک ہے تو نئے پاکستان کا مطالبہ کرنا اس نے کہا نہ یہ قید تو پھر قوم بھی یہ کہ تم نے یہ کہاں سے نکال لیا کہ ہمیں ایک نیا وطن لانا چاہتے ہیں اکبال کلندر اللہوری پھر اپنے آپ سے باہر ہوا کہا اور پھر دوسری جگہ اکبال بولا اپنی ملت پہ کیا اس اقوام مغرب سے نہ کر کہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار اور قوت مذہب سے مستاقم ہے جمعیت تیری یہ کیا تم روزانہ ایک نئے وہ فساد کھڑا کرتے ہیں تو تمہارے اندر باشعور لوگ نہیں ہے کہ تم بھی اس کی وضاعت دینا شروع کر دیتے ہو سب پاکستانی برابر ہیں پاکستان ہمارا وطن ہے پاکستانی ہونا ہماری قوم نہیں ہے اکبال پھر دوسری جگہ بولیا اس دور میں میں اور حجام اور حجم اور ساکی نے بنا کی روش لطف ستم اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور اور تحذیب کے آذر نے ترشوائے سنم اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے اور ایک جگہ اور اکبال بولا کہل لگا قوم تو از رنگ و خون بال ترست قیمت یک اصو دش صد احمر اکبال کہندہ مسلمان دی جڑی قوم رنگ تے خون تے علاقے تو اگلی گالے اکبال کہندہ قیمت یک اصو دش صد احمر اکبال کہندہ رنگ دا کارا رنگ مقابل لکھا کافر چٹے آجان تے او دی قدر قیمت مقابل نہیں پہنچ سکتے لوگ اکبال کو دوگلہ سمجھ دے آج ان کے سامنے یا رسول اللہ پڑو اکبال خود جو ہے اس بات کا قائل تھا مسلمان آن فقیر قج گلا رمید سین او سو زی دلش نالت چران ندامت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ موسیقی